اس ویڈیو میں جو بھی بات میں کروں گا وہ یا تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یا میری پرسنل سٹیڈی ہے اسلام علیکم میرے نام حمزہ علی زفر ہے اور دو دن پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ کوئی بھی کیسٹن پہل سکتے تو ان کا جواب میں ایک سیپریڈ ویڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا تو آج اسی کوشش کو سر انجام دینے کی کوشش کی تو سب سے پہلے کیسٹن ہے یہ مطہ سے ہانکا ویڈیو بہر نیسے ایم موڈی ویڈیو تھینکیو برو کنیو میگ این ویڈیو اسے ایکسرنیو گے آپ بہت سارے نیویس کے کیسٹن ہوتے ہیں our to get first order تو ویل فرسٹ آرڈر سب سے میرے حیال میں ایک مشکل چیز ہوتی ہے تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے آن لائنے رہنے آن لائن رہیں میکسیمم جتنا ہو سکتے آپ آن لین رہیں اس کے لئے آپ آن لین ریفریشر ایکسٹینشنز ہوتی ہیں اب وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک دن میں کوشش کریں پندرہ سے سترہ گھنٹوں کے درمیان آپ آن لین رہیں میرز آن لین ٹائم آپ کا ففٹین تو سیونٹین آرز ہونا چاہیے اس ٹائم آن لین رہیں امریکن ٹائم زون کے مطابق یہاں پہ میں میرے جو روٹین یہ ہے کہ میں صبح پانچ یا چھے بجے سوتا ہوں اور پوری رات آن لین لیتا ہے کیونکہ امریکن ٹائم زون کے مطابق وہاں پہ صبح ہو رہی ہوتی ہے سیکنڈ پوئنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گیگز کی ایسیو کریں ایسیو کرنے کے ہزار طریقے ہیں کچھ طریقے جو میں نے یوز کیے تھے میں نے بھی ایک یوٹیوب ویڈیو سے ہی دیکھا تھا جو طریقے میں نے اپلائے کیے تھے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائٹل چھوٹا رکھیں اور اس ٹائٹل میں وزن ہو اور ایک اور چیز ٹائٹل کے اندر میں یہ انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ٹائگز یوز کی اپنے گیگ کے اندر تو ان میں سے کوئی ایسا ٹائگ ہونا چاہیے جو ٹائٹل میں بھی ہونا چاہیے مطبع میچ ہونا چاہیے یہ گیگ کو امپروو کرتا ہے گیگ کی رینکنگ کے اندر یہ چیز ایڈ ہوتی ہے اب اگلا پوائنٹ آجاتا ہے ٹائگز کا ویل آپ کے پاس چھے ٹائگز ہوتے ہیں پانچ تو فائی ور اللاؤ کرتا ہے اور چھتے ٹائگ اٹسیلف ٹائٹل آپ کا ٹائٹل بھی اٹسیلف ایک ٹائگ ہی ہے ہم میجر بندوں کے یہی کیسن ہوتا ہے کہ ہم اپنی گیگ میں ٹائگز کون سے یوز کریں تو اس کا ایک سیمپل ساتھ لیکہ ہے اب آپ سوش ٹو بائر موڈ پہ جائیں اور اپنی گیگ جو آپ کی نائکی ہے اس کی ریلیٹر سرچ کریں تو آپ کو ریلیونٹ اس کی نیچے کچھ سجیشنز آ جائیں گی تو آپ ان کو ایزی ٹائگز یوز کر سکتے ہیں کیونکہ فائی ور وہی کی ورڈ دکھائے گا جو اکثر کلائنٹ آ کر سرچ کرتے ہیں اس پروپ پر نائکی کے اندر نائکی کہتے ہیں یا نائکی کہتے ہیں جو بھی تو اگلا کیسٹن ہے جی ایم میرفان کا بائر ریکویسٹ شو نہیں ہوتی ہیں کوئی حل بتا دیں بائر ریکویسٹ کا ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے ان کا ٹائم ویکنڈز پہ چینج ہے اور ریگلر ڈیز میں چینج ہے جہاں تک میری سٹیڈی ہے اس کے بارے میں ایک میرے سینئر تھے بہت پیارے شاؤٹ آٹ تو سیفی بھائی انہوں نے ایک چارٹ بنایا ترملی رات کو دس سے صبح تین بجے کے درمیان شو ہوتی ہیں جو میری گیگز ہیں اینیمیشن گرافک ویڈیو ڈیٹرن کی ریلیٹڈ میری گیگز ہیں تو ان کے اندر رات کو دس سے تین کے درمیان شو ہوتا ہے لیبل ون کے بعد آپ کو ہر ٹائم ہی بائر ریکویسٹ شو ہوتی رہتی ہیں اور چھے ساتھ ہوتی رہتی ہیں رات کے علاوہ دن کو دس سے بارہ کے ٹائم بھی ایک کروشل ٹائم ہے اس ٹائم میں بھی شو ہوتی تھی لیکن کوئی سپیسیفٹ ٹائم نہیں ہے ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد چیک کرتے رہا کریں موبائل ایپ انسٹال کریں اس ایپ پہ آپ ہر آدھے گھنٹے گھنٹے کے بعد چیک کرتے رہا کریں بائر ریکویسٹ بائر ریکویسٹ کا کوئی سپیسیفٹ ٹائم نہیں ہے لیکن راہ کو دس سے صبح تین کے درمیان اور صبح دس سے دن بارہ کے درمیان کہیں شو ہوتی رہتی ہیں کوئی سپیسیفٹ ٹائم نہیں ہے ٹائم چینج ہوتا رہتا ہے اگلے کسٹن ہے احمد بشیر صاحب کا وچھ سافٹ ویر یو آر یزنگ ٹو دو ایڈیٹنگ ویل ایم یزنگ آل دی ایڈو بی پروڈکس میں ایڈو بی کے لائک ایکو سسٹم میں بہت زیادہ دھنس چکا ہوں فوٹو ایڈیٹنگ کے لئے ایڈوب فوٹو شاپ میں یوز کرتا ہوں ویڈو ایڈیٹنگ کے لئے ایڈوب پریمیر پروز یوز کرتا ہوں گرافک ڈیزنگ کے لئے ایڈوب ایڈیٹنگ کے لئے ایڈوب ایڈیٹنگ یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ انیمیشن کے لئے ایڈوب آفٹر ایفیکس یوز کرتا ہوں اور احمد بشیر صاحب کا ایک اور سوال ہے اینڈ ہاو ٹو سینڈ بائی ریکویسٹ بائی ریکویسٹ کا طریقہ جو میں نے جگاڑی طریقہ دے گا تھا میں نے افورک پر ایک پوسٹ ڈالی تھی اس کے اوپر جتنی بھی بیڈز آئی تھی میں نے ان بیڈز میں سے جو مجھ بیڈ اچھی لگی تھی اس کو میں نے کوپی کیا اس کے اندر چینجنگ کی پھر اسی بیڈ کو میں یوز کرتا تھا فائیور کے اندر یہ میرا طریقہ تا جگاڑی طریقہ اگر کوئی ایسا ہے جس کو یہ بات بری لگے تو افینڈ نہ آنا اگلا کیسٹن ہے فری لانسر صاحب کی طرف سے ان کا نام مینشن نہیں ہے جو ابھی نام ہے سر سب لوگ سکلز سکھاتے ہیں ان فارمل وے اور اس کو امپریس کیسے کرتے ہیں یار یہ ایک کسٹن جو ہے یہ کافی جینوین کسٹن ہے اس کے اندر کافی سارے میتھڈز ہیں ہر بندہ اپنا طریقہ یوز کرتا ہے جو طریقہ میں یوز کرتا ہوں آپ لوگو میں وہ ہی بتاؤں گا سجیسٹ نہیں کروں گا آپ لوگو یوز کرو کیونکہ اس کے اندر کچھ ایشیوز بھی ہیں لیکن میرے لئے یہ طریقہ پرفیک کام کر رہا ہے تو میں اس طرح کرتا ہوں کہ جب کلائنٹ کا میسج آتا ہے تو میں سب سے پہلے اسے فارس ریسپاؤنڈ دیتا ہوں شاید میرے حیال میں میرے سے فارس ریسپاؤنڈ ہو اسے کوئی نہیں دیتا ہوگا سیکنڈ چیز جو آپ لوگ کریں کلائنٹ کی ریویوز چیک کریں اس کی پروفائل پر جا کے دیکھیں کہ اس کی پروفائل پر کیسے ریویوز ہیں پاسٹیل ریویوز ہیں یا نیگٹیو ریویوز ہیں اکثر کلائنٹ کا وہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے ایلٹیٹیوڈ گیا ہے اب کلائنٹ کی بارے میں تین چیزیں جاننا ضروری ہیں کلائنٹ کا ایلٹیٹیوڈ اس کے پروجیکٹ کا ٹائم اور اس تھرڈ چیز اس کے پروجیکٹ کی کاؤسٹ یہ تین چیزیں آپ جان سکتے ہیں صرف صرف اس کی سائے کالوجی کو سمجھ گئے اب اس کے اندر جو طریقہ کار میں یوز کرتا ہوں کہ میں کلائنٹ کو آپشن دیتا ہوں جتنے زیادہ میں آپشن دے سکتا ہوں وہ میں دیتا ہوں کہ آپ کو یہ چاہیے یا یہ چاہیے اگزیمپل کے طور پر ایک کلائنٹ جاتا ہے ویڈیو ایلٹنگ کا کہ مجھے پانچ منٹ کی ویڈیو بنوانی ہے تو اسے میں آپشن سب سے پہلے یہ دوں گا کہ آپ کو سینیمیٹک ٹاچ چاہیے یا صرف سیکنس چاہیے مطلب سیکنس میں ڈال کر پیچھے بیکگراؤنڈ میوزک لگا گئے ختم ٹھیک ہے تو ان میں سے جو آپشن وہ چوز کرے گا وہ اب اس کے اندر میں نے دونوں چیزوں کے پورٹ فولیوز بھی تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں اپنے پاس کہ ان کیس اگر وہ کنفیوز ہو جائے کہ سینیمیٹک ورسز نارمل میں کیا فرق ہے تو اسے میں اپنے پورٹ فولیو سے یہ بتا دوں کہ ان دونوں میں یہ فرق ہے اور اس کے اندر یہ اچھا ہی ہے اور اس کے اندر یہ فلو ہے لیٹس پورز وہ سینیمیٹک ٹاچ چوز کرتا ہے پھر اس کے اندر میں اسے فردر آپشنز دوں گا آپ کو اچھی ٹرانزیشنز چاہیے آپ کو بیڈ سنکنگ چاہیے میوزک کے ساتھ سنکھ ہونے چاہیے یا آپ کو ٹرانزیشن نارملز چاہیے سنکرونیزیشن بھی نہیں چاہیے اب سنکرونیزیشن اور ٹرانزیشنز ان کے پیسے زیادہ ہیں اور نارمل اس کے پیسے کم ہیں تو اسی طرح آپشنز دے دے کہ میں ایکچوال کاؤس بھی کلکلیٹ کر لیتا ہوں مجھ بھی پتا ہے مجھے بھی پتا جاتا کہ debate مجھے بھی کتا چلیتا کہ میرے دلیور کرنا ہوں جب رہا نمائی یہ talk نہیں جب میں یہ مثلی پابقت مرے تین میرے لے meats two Demon Mermes ایک nur whereas ایک اور چیز یہ ہے آپ یہ کرسکتے ہیں تو آپ ایک clarise age unas سوارت کا تحصیل ہوا پہلے اس کے اندر جو میں طریقہ یہ یوز کرتا ہوں کہ میں اپنا لوگوں نہیں لگاتا کیونکہ فائیوئر لاؤ نہیں کرتا لیکن اس کی ویڈیو کے میڈ میں میں لکھ دیتا ہوں کہ فائیوئر سلیش دس انڈرڈ جو میرا اکاؤنٹ کا یوزر نیم ہے اور ایک اور چیز کلائنٹ کو اپنی باتوں سے انٹریس کرنا سیکھیں اسے یہ احساس دلا دیں کہ آپ کا کام یونیک ہے دنیا میں اور کوئی بندہ آپ کے جیسے کام دے ہی نہیں سکتا تو اگلا کیسٹر نے کاسم ادریس صاحب کا ہاو ٹو ایمپروو کمیونکیشن سکلز کرنیلی شیئر ٹیپ زون رینکنگ ایز ویل تینکیو کمیونکیشن سکلز ایمپروو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نائکی جو سرویس آپ پروائیڈ کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو نالج ہو کہ چیزیں کس طرح کام کرتی ہیں جو مین گلتی کرتے ہیں ہمارے پاکستانی انڈیا اور بنگلیزی سیلر کے ویسٹ کے جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو سر یمیم کہنا میرے حیال میں یہ میں نے کہیں بھی پڑھا تھا کہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ اگر آپ ویسٹ کے کلائنٹس کو سر یمیم کی جگہ ان کے اگر نیم سے آپ بلاتے ہیں تو جو بھی آپ کیسٹر کرتے ہیں اس کے اندر اس کا نام انکلور کرتے ہیں تو وہ ایک اچھا امپریشن ڈالتا ہے کلائنٹ پر یہ پروموٹ کرتے ہیں آپ کے فرنڈی انوائیمنٹ کو کلائنٹ اور سیلر کے درمیان اور آپ کے کلائنٹ کو ایک تھوڑا سی ٹرسٹ والی فیلنگ بھی اس سے آتی ہے ڈیویلپ ہوتی ہے اگلو سوال ہے جی ارسلان آسف صاحب کا بھائی آرڈر نہیں آرہے اسی او سے ریلیٹڈ بریف ایڈ کریں گرنڈی ایسی او سے ریلیٹڈ میں پہلے ہی ایڈ کر چکا ہوں بریف کے اپنا ٹائٹل جو ہے وہ زیادہ لمبا چھوڑا نہ رکھیں ٹو دی پوائنٹ اور چھوٹا سا ٹائٹل رکھیں جس کے اندر وزن ہو ٹائٹل کے اندر کوئی ایسا کی ورڈ یوز کر رہے جو آپ کے ٹیگز میں بھی یوز ہو رہا ہوں جب آپ کے ٹیگ کی رینک کو ایپروو کرتا ہے اور ڈسکرپشنز اچھی لکھیں پرائسنگ شروع میں اگر آپ کا نو لیول ہے تو پرائسنگ منیمم رکھیں اور ریویجنز میکسیمم رکھیں ایسا ایسا جب لیول آپ کا گرہڈ ہوتا جائے گا اور کلینٹ کا ٹرسٹ ریلیشن بھی ڈیویلپ ہو جائے گا تو آپ پرائسنگ کو بڑھا سکتے ہیں اگلے کسٹن ہے جناب عزیفہ مغل صاحب کی طرف سے سر آئی ایم نیور فائیور اینڈ اپور کریٹڈ کیگز ناو ٹیل ہاو ٹو رینک اینڈ ہاو ٹو گیٹ ریویوز کین یو ہیلپ ان گیٹنگ ریویو اون گیگ یار ایک سیلر دوسرے سیلر کی مدد نہیں کر سکتا نہیں کرنی چاہیے کر سکتا ہے لیکن کرنی نہیں چاہیے میں ریکمینڈ نہیں کروں گا اس کا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ دونوں کی کیٹیگری نائکی میچ کر گئی تو فائیور دونوں کو ایک ایک ورننگ ایشو کر دے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی باہر اکاؤنڈ والے کو پکڑو اور اس سے ریویو پکڑ لو یہ ایک رسکی چیز ہے لیکن یہ بھی ایک ہیلپ فول چیز ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو ہیس اس آؤٹ پیس